اسلام علیکم فرینس اینڈ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ سائپریس دو حصوں میں تقسیم ہے ایک ہے نورت سائپریس جو ترکی کی ایڈمنسٹریشن کے اندر آتا ہے اس کا ویزا آپ اسلام آباد سے نورت سائپریس کی ایمبیسی سے حاصل کر سکتے ہیں اس پہ میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ نورت سائپریس کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو ووچ کر سکتے ہیں دوسرا حصہ ہے در ریپبلک آف سائپریس اس کو ساؤت سائپریس بھی کہا جاتا ہے اور گریک سائپریس بھی کہا جاتا ہے یہ گریک کی ایڈمنسٹریشن کے اندر آتا ہے یہاں پہ یورو کرنسی چلتی ہے یہ یورپین یونین کا میمبر ہے مگر شینگن اسٹیٹ کا میمبر نہیں ہے اس لیے ہم اس کا ویزا الگ سے لیتے ہیں اگر لینگویج کی بات کریں تو یہاں پہ اکثریت جو ہے وہ گریک لینگویج بولی جاتی ہے مگر ترکیش لینگویج بھی یہاں پہ بولی جاتی ہے ساؤت سائپریس یعنی کہ گریک سائپریس اس کا ویزا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اگر آپ کے ڈاکیومنٹس پورے ہیں اور آپ کا ٹریول پرپس جینین ہے تو ویزا مل جاتا ہے تو اس شورٹ سی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ گریک یعنی کہ ساؤت سائپریس کے لیے آپ کو ویزا کے لیے کون سے ڈاکیومنٹس درکار ہوں گے اپلائے آپ کہاں پہ کریں گے اپروول کہاں سے آئے گا اور در ریپبلک آف سائپریس کا ویزا آپ کیسے حاصل کر سکیں گے تو تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جتنے بھی نئے ویڈیوز آئیں گے ان سب کی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتی رہے سولو ٹریول ٹائگر ویلوکس یہ نیا ویلوکس کا چینل ہے میرے جتنے بھی نئے ویلوکس آئیں گے وہ آئیں گے اس چینل پر تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جتنے بھی نئے ویڈیوز آئیں گے ان سب کی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتی رہے جس کو گریک سائپریس اور ساؤت سائپریس بھی کہا جاتا ہے اس کی ایمبیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے مگر کانسلیٹ موجود ہے جہاں پہ آپ ویزا کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کا طریقے کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کانسلیٹ کال کریں گے اپائنمنٹ لیں گے اس کے بعد آپ اپنی ویزا اپلیکیشن تیار کر کے وہاں پہ جا کے سبمٹ کریں گے وہاں پہ آپ سے ایک چھوٹا سا انٹریو کنڈک کیا جائے گا آپ سے ریزن پوچھا جائے گا کہ آپ ساؤت سائپریس کیوں ویزٹ کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا ٹریویل پلان ہوگا اس حساب سے آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے ساؤت سائپریس کی ویزا اپلیکیشن پاکستان میں پروسیس نہیں ہوتی کانسلیٹ والے آپ کی ویزا اپلیکیشن فارورڈ کر دیتے ہیں سائپریس اور کچھ کیسز میں جو سائپریس کی ایمبیسی ہے یو اے کے شہر ابودہ بھی میں وہاں پہ بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے وہاں پہ آپ کی ویزا اپلیکیشن پروسیس ہوتی ہے اور وہاں سے آپ کے ویزا کا ڈیسیشن آتا ہے جب آپ کا ویزا اپرو ہو کے آ جاتا ہے تو پھر کانسلیٹ سے آپ کو ویزا دے دیا جاتا ہے تو اس شارٹ سی ویڈیو کو اگر آپ مکمل طور پر دیکھ لیتے ہیں تو مزید ساری معلومات آپ کو ایک جگہ پہ اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی اور یہ آسان پروسیس بھی آپ سمجھ پائیں گے اس کے بعد آپ ساؤت سائپریس کے ویزا کے لیے خود اپلائے کر سکیں گے تو بگے ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو لے کے جاؤں گا سکرین کی طرف جہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارا پروسیس آپ کو ایکسپلین کروں گا مگر اس سے پہلے آپ نے یہ پروسیس اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے تو آئیے چلتے ہیں سکرین کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو فٹا فٹ سے ایک اووریو دے دیتا ہوں کہ گریک سائپریس یعنی کے ساؤت سائپریس کے لیے آپ کو کون سے ڈاکیومنٹس درکار ہوں گے جس میں پہلے نمبر پہ ہے ویزا اپلیکیشن فارم اس فارم کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے ویزا ریکویس لیٹر اور ٹریول پلان یہ آپ کو اسی طریقے سے بنانا ہے جیسے کہ ہم شینگن ویزا کے لیے بناتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیسے بنتا ہے تو اسی چینل کی پلیلسٹ میں جائیں وہاں پہ آپ کو پلیلسٹ ملے گی فار ویزا پروسسنگ اس کے اندر جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اس ٹیپس کو فالو کر کے مفت میں اور دو منٹوں میں کورنگ لیٹر، ٹریول پلان، ایمپلائیمنٹ لیٹر، پیس سلپس اور ٹریول ہسٹری کا ڈاکیومنٹ مفت میں اور دو منٹوں میں یہ ڈاکیومنٹ آپ جنریٹ کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی کمپنی سے سائن کروا کے سٹیم کروا کے یوز کر سکتے ہیں ایف آر سی، سی این ای سی آپ کا جو کرنٹ پاسپورٹ ہے اس کے پہلے چار پیجز جو ہیں اس کی فوٹو کاپیز درکار ہوں گی اور اگر آپ کے پاس پریویس پاسپورٹ ہے تو صرف ایک پریویس پاسپورٹ جو ہے اس کی کاپیز آپ کو درکار ہوں گی کوویڈ کے ویکسینیشن سرٹیفیکٹ کی کاپی دو فوٹوگراف درکار ہوں گی وائٹ بیگراؤن پہ تھرٹی فائیو ایم ایم بائی فورٹی فائیو ایم ایم کے ہوتل بکنگ کی بات کریں تو میں ہمیشہ آپ کو سجیس کرتا ہوں اسی ہوتل بکنگ دیں جو پیڈ ہو اور ریفنڈبل ہو کیونکہ خدا نہ خاصتہ ویزا نہیں لگتا تو آپ کا کوئی بھی نقصان نہ ہو فلائٹ ریزرویشن آپ کو پیڈ اور کنفرم ای ٹکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ریزرویشن دینی ہوتی ہے جو آپ کسی بھی ٹریویل ایجن سے بنوا کے لے سکتے ہیں یہ آپ کو فکس ڈیٹس کی دینی ہے یعنی کہ ویزا آپ کو ویسے ہی ملتا ہے جیسے کہ شنگن کنٹریز کا ملتا ہے فکس ڈیٹ کا ملے گا اگر آپ نے کورنگ لیٹر میں ٹریویل پلان میں بتایا ہے کہ مثال کے طور پر فرسٹ مارچ سے لے کے سیون مارچ تک آپ اسٹے کریں گے تو اتنے دنوں کا ہی آپ کو ویزا ملے گا فرسٹ مارچ سے سیون مارچ تک ٹریویل ہیلتھ انشورنس جس میں کوویڈ کی بھی کوریج شامل ہو کم سے کم تیس ہزار یورو کوریج ہونی چاہیے یہ آپ وہی یوز کر سکتے ہیں جو آپ شنگن ویزا کے لیے یوز کرتے ہیں آخری چھ مہینے کی بنک سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفیکٹ کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ میں کم سے کم آٹھ سے دس لاکھ روپے ہونے چاہیے اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی سے ایمپلائیمنٹ لیٹر اور آخری تین مہینوں کی پیس سلس اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیسے بنتے ہیں تو اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی سے ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ اور آخری تین سالوں کے ٹیکس ریٹرنس اگر میرڈ ہیں فیملی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو ایمارسی کی کوپی اور اگر بچے بھی ہیں وہ بھی ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو بچ سرٹیفیکٹس اور فارم بھی ان کی بھی کوپیز درکار ہوں گی اگر ویزا فیز کی بات کریں تو ٹونٹی یورو سے لے کے سکسٹی یورو کے درمیان آپ سے چارج کیے جائیں گے یہ ڈپین کرتا ہے آپ کے پرپس آف ٹریول پہ اور کتنی انٹریز آپ کو چاہیے اس حساب سے یہ فیز آپ کو دینی ہوگی اگر پروسسنگ ٹائم کی بات کریں تو کم سے کم تین ہفتے درکار ہوتے ہیں مگر آپ اپنی ویزا اپلیکیشن ایک سے ڈیڑھ مئنہ پہلے سبمٹ کریں کیونکہ زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے کانسلیٹ کا ایڈریس فون نمبر فیکس اور ایمیل ایڈریس یہ تمام ڈیٹیلز آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اگر آپ چاہیں تو ان کو کانٹیٹ کر سکتے ہیں یا وہاں پہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا کانسلیٹ اسلام آباد میں بھی موجود ہے اگر آپ گوگل کریں گے تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو مل جائیں گی ویزا سبمیشن ہفتے میں دو دن ہوتی ہے منڈے اور ٹیوزڈے صبح دس بجے سے لے کے دوپہر بارہ بجے تک سب سے پہلے آپ کانسلیٹ کال کریں یا ایمیل کریں ان کو بتائیں کہ آپ در ریپبلک آف سائپریس کے ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں اگر وہ آپ کو کہتے ہیں اپنی ویزا اپلیکیشن آپ سبمٹ کریں اس کے بعد آپ اپنی ویزا اپلیکیشن ریڈی کریں دوبارہ کال کریں اپائنمنٹ لیں اور اس کے بعد جا کے آپ اپنی ویزا اپلیکیشن سبمٹ کریں وہ اس لیے کہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوویڈ کی وجہ سے چیزیں تیزی سے چینج ہو رہی ہیں اگر آپ ترکی ویزٹ کرتے ہیں تو ترکی کا ویزا لینے کے بعد نورت سائپریس جو ترکی کے ایڈمنسٹریشن کے اندر آتا ہے اس کا ویزا آپ آسانی سے لے سکتے ہیں اس کی ایمبیسی اسلام آباد میں موجود ہے اس کے بعد آپ گریک یعنی کے ساؤت سائپریس کا ویزا لے کے اس کو بھی آپ اپنے ٹریول پلان میں شامل کر سکتے ہیں تو اگر اس طریقے کا آپ پلان بناتے ہیں تو آپ پہلے ترکی جا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو لو کوسٹ ائرلائن کی ایک سستی فلائٹ مل جائے گی نورت سائپریس کے لیے یا ساؤت سائپریس کے لیے تو اس طریقے سے آپ ساؤت سائپریس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں یا مجھے اسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں مین چینل کو اور سبسکرائب کریں وی لاکس والے چینل کو تاکہ جتنے بھی نئے ویڈیوز آئیں گے ان سب کی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتی رہے تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ